حیث اور نفاظ کے تعلق سے ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ تحارت کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ مسئلہ جو ہے عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے لیکن ظاہر سی باتیں مردوں کو بھی اس کا ہر ہونا چاہیے یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں اس لیے کہ دین اور شریعت دونوں کے لیے ہوتا ہے اور مخصوص نہیں ہے کہ عورتیں اس کا سکھیں مرد اس کا سکھیں اگر ایسا مخصوص کر لیں گے تو اس کا نقصان ہی اٹھانا پڑے گا کہ آپ سمجھے کہ چھوٹا بچہ اس کو تحارت کے مسائل میں اس کا لڑکا ہے لڑکا ہے تو مشکل نہیں بڑھ جائیں گے کیونکہ وہ جانتی نہیں اس کے مسائل کیا وہ لڑکی ہے تو زہر سی بات ہے دونوں کے مسائل ماں کو بھی بتاؤں گے اور باپ کو بھی بتاؤں گے مردوں اور دائیں گے بہت سے لوگ حیضر نفاس کی مسئل کو بہائی بے شرمی سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہے اس کا نا جاننا لائیمی بہائی بے شرمی ہے اس کا جاننا بہائی بے شرمی نہیں ہے جو لوگ نہیں سیکھتے ہیں وہ بہائی بے شرمی کر رہے اس لئے کہ اس سے جو نقصان اٹھاتے ہیں وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے بنیزبت سیکھنے سے اور ہم علم کے تحتی سیکھ رہے ہیں لوگ دنیا کے دیگر معاملات کے اندر بہائی اور حیاء ان کو نہیں سمجھتی ہے لیکن دین اور شریعت کے معاملات بہت زیادہ بہاہیا ہو جاتے ہیں جیسا کہ ٹی وی کو دیکھنا ساتھ بیٹھ کر اپنے بچوں کی او بہائی نہیں جس پہ گندے گندے ایڈز بھی آتے ہیں کبھی کوئر ہم بولے تو بہت برا لگتا ہے ارف ایس بھی ایسا بولتے تھے تو گندے گوائی ایڈز آپ دیکھیں تو کوئی برا ہی نہیں ہے ہم بولے تو برا ہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان ایڈز کو تو آپ کو برا لگتا ہے آپ اس کو دیکھ رہے جب برا ہی لگتا ہے نہیں وہ دیکھ لیتا لگ رہتا ریپیٹ کرنا بہت برا دیکھتا اندازہ لگتا ہے مطلب برا ہی اگر ہو رہی ہے تو ہونے دوست میں کوئی مسنا نہیں اس کو بولنا نہیں کی برا ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز ہیں جو شریعت کا حصہ ہے یہ جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے یہ نہ جاننے کی بہت سارے نقصانات مسماع اٹھا رہے ہیں یا تو یہودیوں کے طریقوں پر چلتے ہیں کبھی یا عیسائیوں کے طریقے پر چلتے ہیں کبھی اور اکثر ہمارے سماج میں ہوتا ہے حیزوالنفاس والی عورت کو اور میں اکثر جب کہہ رہا ہوں تو آپ اور میں دونوں کو شامل کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کہیں گے نہیں نہیں آپ تو ہمیشہ بلتے ہیں میں بدگمان نہیں ہوں آپ لوگوں کے تعلق سے یہاں بدگمان ہی ہے مجھے اس لئے کہ اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب عورتوں کا معاملہ آتا ہے تو عورتیں نہ مرد کی سنتی ہے اور جو ان کو کرنا وہی کرتی ہے ان کے گھروں اور مرد اپنی کچھ نہیں چلا پاتا ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہیں اور میرا گھر بھی اس میں شامل ہیں کہ آج بھی اگر ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہو جائے تو عورت کو ناپاک مانا آتا ہے چالیس دن تک ہے نہیں یہ کیا سنت سے ثابت ہے نہیں لیکن آج ہی وہی مسئلہ ہے بہت سی مرتبہ تو چلو شہر اگر پڑا دکھائے سمجھدار ہے اگر پھر نہیں ماں کہیں نہ کہ کوفت میں رہتے کہ تم تمہارے بیوی کے پاس کائکو سو رہے تھوڑے دن مت سو نہ انداز لائے چونکہ اس کے نزدیکی ناپاک سمجھ رہا ہے بات تو لاعلمی سے لیکن نقصان کیا ہو رہا تو ہم سب شامل ہیں اس کے اندر اور اکثر یہ تھی ہے اور ہو رہا ہی ہے ہوتا ہی ہے کہ بات جب بھی ہو رہی ہے تو مردوں میں ہو رہی یہ عورتوں بلتے ہیں آپ سے تمہارے مسئلہ ڈسکس کرلو اور وہ ایسے ڈسکیشن چلے اور ایسی باتیں پڑھ رہے جو کتابیں آثنٹک نہیں ہیں جس میں حیز آنے کی دعا حیز ختم ہونے کی دعا اب یہ کہاں سے دعا ہی میں کو نہیں پتا حیز آنے کی دعا حیز ختم ہونے کی دعا یہ دعا آئی کہاں سے سمجھ دیا رہا ہے اور کچھ دوسرا پڑھے تو گناہ ہوتا ہے اس کی آلت میں حیز کی دعا کیسے پڑھیں گے حیز آنے ایک بعد نہیں وہ پڑھ سکتے وہ پڑھ سکتے تو آپس میں حلقے بنا کے عورتیں پڑھتی ہیں اناثنٹک یا مز گائنڈڈ نالج اس کو بلیں گے جو کہ غیر مستند اور شریعت کے مطابق علم نہیں ہوتا ہے ان علم کو حاصل کر کے انہی پر وہ عمل کرتے ہیں اپنے گھروں میں اگر شہر ان کو بتائے بھی کہ ایسا نہیں ہے تو شہر کی عطیق ہاں ہاں ایسا نہیں ہے شہر کے جانے بعد وہ رویش اختیار کر لیتے ہیں تو یہاں ان پہ انتہا ضرورت ہے عورتیں اپنے ذہن کو بدلے یاد لگی کچھ عورتوں نے موڈنیزم کے نام پر مکملی چھوڑ دیا اس کو یہ بھی غلط ہے مطلب جدیدیت کے ہم بہت پڑھے لکھے ہیں تو یہ حیض نفاس کے مسائل میں لگتا ہے شریعت نے کچھ بتایا نہیں تو وہ کچھ بھی کرتے ہیں کچھ عورتوں کا یہ حال ہے کہ حیض نفاس کے مسائلہ کوئی شریع علم نہیں تو مکمل طور سے یہودیت عیسائیت کے طریقے پر چلتے ہیں کہ بہو کو حیض آگیا تو اس ساتھ بلتی کہ اب تم کھانا نہیں بنائیے دوسری بہو کا نمبر آگیا تم کھانا بنائیے مطلب پورے گھر کوئی اعلان ہے کہ کھانا کیوں نہیں بنا لیے عورت کیوں نہیں بنا لیے عورت اس لئے کہ اس کو حیض آگیا صحابیات نے کچھ بات ہے جو حیض نفاس کے تعلق سے ہمیں بتائی امہات نے بالخصوص یہ اس لئے بتائی کہ علم کے لئے تاکہ ہم لوگ ان مسائل کو جان لے اور ان چیزوں کو جان کر ہمیں جو ہے عمل کریں اس پر ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ورنہ یہ وہ مسائل ہے جو امہن عورتیں واپس میں بھی نہیں کرتی امہات نے دنیا کو بتایا مومینوں کو بتایا تاکہ وہ ان چیزوں کو سیکھ لے اور تحرط اور پاکی حاصل کریں سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ غلط فہمی میں مت رہیے آپ اور غلط فہمی میں رہنے سے نتیجہ یہ ہے کہ ہماری گھر کے عورت کی تعلیم دیجئے مرد اپنے بیوی کو تعلیم دیں گھر کا مرد اگر تعلیم دے دے عورت کو تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ عورت پھر اپنے بچیوں کو تعلیم دیں گی ایک ماحول اور معاشرہ بنے گا اور کہی نہ کہی ہم کتاب و سنت پر ہر فیلڈ میں آگے آئیں گے ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کے حد تک تو کتاب و سنت پر ہیں ان کی میتے کتاب و سنت کی مطابق نہیں ہوتی ان کی پیدائش ہے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہوتی ان کے حیض و نفاس کے مسائل عورتیں کتاب و سنت کے مطابق نہیں مانتی طہارت کے مسائل ان کے اپنے من مانے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم جب کتاب و سنت کی بات کر رہے ہیں کار مسئلہ ہمارا کتاب و سنت کے مطابق ہوں گا یہ نہیں کہ باس تو حصہ لے لیا شریعت کا اور باس انکار کر دے یہود نے یہ سکیا کہ وہ کچھ حصہ تو لیتے شریعت کا کچھ حصہ کو نہیں مانتے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ بھی مسائل جو ہیں یہ بہائی بے شرمی نہیں ہیں یہ علم ہیں اور یہ بہت اہم چیزیں آدھ رکھتے ہیں اب حیث کس کو کہتے ہیں اور نفاس کس کو کہتے ہیں